آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی آج کی کہانی ہے جنگل کا راج کمار مہت سمیں پہلے کی بات ہے ایک گاؤں میں پاون نام کا لڑکا اپنے ماما مامی کے ساتھ رہتا تھا وہ بہت ہی اچھا تھا ایماندار لڑکا تھا جب پاون پانچ پرشکا تھا تب پاون کی ماں ایک بار جنگل میں گئی تھی اور اس کے بعد سے واپس نہیں لوٹی تھی تب سب ہی کو لگا کہ جنگل میں شاید کسی جنگلی جانور نے پاون کی ماں کو کھا لیا اس لئے وہ واپس نہیں لوٹی اس کے بعد سے پاون اپنے ماما مامی کے ساتھ رہنے لگا تھا پاون کے ماما مامی بہت ہی نردہی تھے وہ دونوں مل کر پاون سے گھر کا سارا کام کرواتے تتہ اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ برا بیوہر کرتے تھے ایک بار کی بات ہے ایک دن پاون سارے گھر کا کام کرتا ہے اس دن وہ بہت ہی زیادہ تھک جاتا ہے جس کے کاران وہ تھوڑی دیر آرام کر رہا تھا تب ہی وہاں پر پاون کی ماں آتی ہے اور پاون سے کہتی ہے کہ تم اس طرح یہاں پر آرام کر رہے ہو دھر کا سارا کام پڑا ہے کون کرے گا تب پاون کہتا ہے کہ ماں میں بہت زیادہ تھک گیا تھا اس لئے میں تھوڑی دیر آرام کر رہا تھا تب پاون کی ماں کہتی ہے کہ تم صرف ہمیشہ آرام ہی کرتے رہتے ہو اور نہ ہی کوئی کام دھنگ سے کرتے ہو تمہیں پتا بھی ہے اتنے سارے کپڑے گندے ہیں انہیں بھلا کون دھوے گا اس کے بعد پاون کی ماں آگے کہتی ہے کہ ہے بھگوان ایک بچے کا دھیان رکھنا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے ایک تو تمہاری ماں بھی نہیں ہے اور تمہیں ہمارے ساتھ یہاں پر چھوڑ کر چلی گئے اس سے اچھا ہوتا کہ وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی لے جاتی اس کے بعد پاون کی ماں پاون کو بہت زیادہ ڈاٹنے لگتی ہے اور اسے گھر کا باقی کام کرنے کے لئے کہتی ہے اس کے بعد پاون گھر کا باقی کا سارا کام ختم کر لیتا ہے اور پھر وہ بہت کپڑے دھونے لگ جاتا ہے اس دن اسے اپنی مامی کی بات بہت زیادہ بری لگی تھی پرانت وہ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا اس کے بعد پاون بہت زیادہ رونے لگ جاتا ہے پھر وہ کپڑے دھونے کے بعد انہیں رسی پر سکھا دیتا ہے پاون کو اس دن بہت زیادہ برا لگ رہا تھا پھر وہ سوچتا ہے کہ آج وہ اس گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا اور پھر واپس کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا اس کے بعد پاون وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ جنگل کی اور جانے لگتا ہے اس کے تھوڑی دیر بعد پاون جنگل میں پہنچ جاتا ہے اور تبھی شام ہو جاتی ہے پاون کافی دیر سے چل رہا تھا اس لیے وہ چلتے چلتے دھن جاتا ہے تب پاون ایک بڑے سی ورکش کے نیچے آرام کرنے لگتا ہے پہلے تو پاون سوچتا ہے کہ وہ واپس گھر کبھی نہیں جائے گا پرنطو اس کے تھوڑی دیر بعد پاون سوچتا ہے کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اسے گھر واپس چلی جانا چاہیے بے شک اس کی مامی نے اسے ڈاٹا پرنطو بچپن سے ہی اس کے ماما مامی نے ہی اس کا دھیان رکھا ہے اور اسے پال پوچ کر بڑا کیا ہے تب پاون سوچتا ہے کہ وہ کل صبح ہوتے ہی واپس گھر چلا جائے گا کیونکہ اس سمیں کافی رات ہو چکی تھی اور جنگل میں کافی اندھیرہ ہو گیا تھا جب پاون اس برکش کے نیچے سو رہا تھا تب اسے کسی کے آنے کی آواز آتی ہے اس کے بعد جب پاون آس پاس دیکھتا ہے تب اسے کوئی نظر نہیں آتا اس کے بعد وہاں پر پاون کے سامنے اچانک سے ایک بلی آ جاتی ہے جسے دیکھ کر پاون تھوڑا ڈر جاتا ہے تب وہ بلی کہتی ہے کہ چندہ مت کرو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی تب پاون یہ سب دیکھ کر خیران ہو جاتا ہے کہ وہ بلی بول بھی سکتی ہے اس کے بعد پاون کہتا ہے کہ تم بول بھی سکتی ہو تب وہ بلی کہتی ہے کہ ہاں میں ایک جادوی بلی ہوں اس کے بعد بلی اور پاون میں گہری مطرتہ ہو جاتی ہے پھر صبح ہونے کے بعد پاون اس بلی کو لے کر واپس گھر آ جاتا ہے جب پاون کے ماما مامی دیکھتے ہیں کہ پاون واپس گھر آ چکا ہے تو وہ دونوں جا کر پاون کو ڈاٹنے لگتے ہیں کہ پاون کل سے کہاں گائب تھا تب بلی کہتی ہے کہ آرے واہ تمہارے ماما مامی کو تو تمہاری بہت ہی چنتہ ہوتی ہے دیکھو تو تم کل سے گھر نہیں آئے اس لیے انہیں تمہاری کتنی چنتہ ہو رہی ہے اس کے بعد پاون کی مامی کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے گھر کا کتنا سارا کام باقی ہے اب جلدی سے گھر کا کام کرو اس بار بینا کام کیے دھر ادھر کہیں غائب مت ہو جانا نہیں تو تمہیں اس کا پرنام بھکت نہ ہوگا اتنا کہہ کر پاون کے ماما اور مامی وہاں سے چلے جاتے ہیں تب وہ بلی کہتی ہے کہ اب سمجھ آئے انہیں تمہاری کیوں اتنی چنتہ ہو رہی تھی کیونکہ انہیں تم سے گھر کا سارا کام جو کروانا تھا تب پاون کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے میں بھی گھر کا سارا کام کر لیتا ہوں تب تک تم یہاں آرام کرو اس کے بعد وہ بلی کہتی ہے کہ تمہیں کوئی کام کرنے کی آبشکتہ نہیں ہے تب پاون کہتا ہے کہ تم نے ابھی سنا نہیں کہ ماما اور مامی کتنے حصے میں تھے اگر میں کوئی کام نہیں کروں گا تو مجھے بہت مار کھانی پڑے گی تب بلی کہتی ہے کہ اس کی چنتہ تم مت کرو اس کے بعد بلی اپنے جادو اسے گھر کا سارا کام کر دیتی ہے اس طرح کچھ ہی پلوں میں گھر کا سارا کام ہو جاتا ہے جب پاون کے ماما اور مامی گھر واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھر کا سارا کام ہو چپا ہے وہ دونوں یہ دیکھ کر خیران ہو جاتے ہیں کہ پاون نے اتنی جلدی سارا کام کیسے نپٹا لیا اسی طرح کئی دن پیچھ جاتے ہیں اور پاون اس جادوی بلی کی ساہتہ سے گھر کا سارا کام جلدی ہی کر لیتا تھا اسی طرح ایک دن کی بات ہے جب پاون کے ماما اور مامی کے پاس کچھ وقتی آتے ہیں دراصل پاون کے ماما نے ان سے کچھ روپے اُڑھا لیے تھے پر انتو اب وہ ان کا کرجہ چکا نہیں پا رہا تھا یہ سب دیکھ کر پاون کو بہت برا لگتا ہے تو وہ اس جادوی بلی کی ساہتہ سے کچھ سونے کے سکتے لاکر اپنے ماما کو دے دیتا ہے اس کے بعد پاون کے ماما وہ دھن ان ویکتی کو دے دیتے ہیں اب پاون کے ماما کا سارا کرج اُتر گیا تھا پر انتو پاون کے ماما مامی بہت زیادہ حیران تھے کہ پاون کے پاس اتنا سارا دھن کہاں سے آئے تب پاون کے مامی کو اس پر شک ہونے لگتا ہے اس کے بعد ایک دن کی بات ہے پاون کی مامی پاون سے کہتی ہے کہ تم جلدی سے گھر کا سارا کام کر دینا مجھے آج گھر واپس آنے میں دیر ہو جائے گی تب پاون کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مامی اتنا کہہ کر پاون کی مامی وہاں سے چلی جاتی ہے پاون کو لگتا ہے کہ اس کی مامی باہر چلی گئی اس لیے وہ اس جادوی بلی کی ساہتہ سے باقی دنوں کی طرح اس دن بھی گھر کا سارا کام کچھ ہی پڑوں میں کر لیتا ہے پاون کو نہیں بتاتا کہ اس کی مامی کہیں نہیں گئی بلکہ وہ تو گھر کے پیچھے کھڑکی سے چھپ کر یہ سب دیکھ رہی تھی یہ سب ہوتے ہوئے پاون کی مامی دیکھ لیتی ہے تب وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ سب اس جادوی بلی کے کارن ہی ہو رہا تھا اس کے بعد پاون کی مامی پاون کے ماما کو یہ ساری باتیں بتا دیتی ہے تب وہ دونوں کی یوجنہ بناتے ہیں کہ جب رات کو پاون سو رہا ہوگا تب وہ دونوں اس بلی کو لے کر وہاں سے بھاگ جائیں گے انہیں لالچ آ گیا تھا انہیں لگا تھا کہ اگر وہ جادوی بلی ان کے ساتھ ہے تو وہ بہت زیادہ امیر ہو جائیں گے جب وہ دونوں راستے میں جا رہے تھے تب ہی ان کے پاس سے وہ بلی غائب ہو جاتی ہے اور وہ واپس پاون کے پاس آ جاتی ہے پاون کے ماما مامی پوری راج جنگلے میں بھٹکتے رہتے ہیں پر انہیں گھر واپس آنے کا راستہ نہیں ملتا اس کے بعد وہ دونوں بڑی مشکل سے صبح گھر واپس لوٹتے ہیں انہیں پتا تھا کہ وہ جادوی بلی ان کے ساتھ نہیں جائے گی اس لئے وہ دونوں پاون کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس سے بہت سارا دھن مانگتے رہتے تھے تب ایک دن وہ جادوی بللی پون کو کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک سچ بتانا چاہتی ہوں تب پون کہتا ہے کیسا سچ وہ بللی پون کو بتاتی ہے کہ پون کی ماں زندہ ہے پرنتو وہ جادوگر کے قبضے میں ہے یہ سب سن کر پون کافی حیران ہو جاتا ہے تب پون کہتا ہے کہ میری ماں کہاں پر ہے تب وہ جادوی بللی کہتی ہے کہ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا ہمیں انہیں جا کر بچانا ہی ہوگا تب پابن کہتا ہے کہ تم نے مجھے یہ بات اتنے دنوں سے کیوں نہیں بتائی تو بلی کہتی ہے کہ اگر میں شروعات میں ہی تمہیں یہ سب بتا دیتی تو تم میری بات پر ویشواس نہیں کرتے اس لیے میں نے کچھ دن پرتکشا کی اس کے بعد پابن اور وہ جادوی بلی جنگل میں چلے جاتے ہیں دراصل اس جادوکر نے پابن کی ماں کو ایک گفہ میں قید کر رکھا تھا اس لیے وہ دونوں انہیں بچانے کے لیے جنگل میں چلے جاتے ہیں جب پابن اور وہ بلی جنگل میں جا رہے تھے تب ان کے سامنے بہت سارے جانور آ جاتے ہیں وہاں پر باغ شیر لومڑی چیتا ہاتھی تتہا ان جنگلی جانور آ جاتے ہیں اتنے سارے جانوروں کو ایک ساتھ دیکھ کر پابن بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے پرنتو یہ سبھی جانور پابن کو کچھ نہیں کہتے بلکہ اس کے آگے نت مستق ہو جاتے ہیں یہ سب دیکھ کر پابن کافی حیران ہو جاتا ہے تب وہ جادوی بلی بتاتی ہے کہ پابن کی ماں اس جنگل کی مہرانی ہے اور پابن اس جنگل کا راج کمار اس لئے سبھی جانور آپ کے آگے نت مستق ہو رہے ہیں یہ سب سن کر پابن کافی حیران تھا تب پابن کہتا ہے کہ آخر اس جادوگر نے میری ماں کو قید کیوں کیا ہے تب وہ جادوی بلی بتاتی ہے کہ وہ جادوگر اس جنگل پر کب سے کرنا چاہتا تھا پرنتو وہ ہماری رانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اس لئے اس نے انہیں قید کر لیا اب وہ بینہ وجہ ہی جانوروں کو پریشان کرتا ہے وہ جادو کی طاقت سے اس دنیا میں سب سے شکتی شالی بننا چاہتا ہے اور پوری دنیا پر راج کرنا چاہتا ہے تب پابن کہتا ہے کہ چلو ہم ابھی چل کر مہرانی کو بچاتے ہیں اس کے بعد وہ جادوی بلیو اور پابن اس گفہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں اس گفہ کے اندر چلے جاتے ہیں وہاں پر جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ اس جادوکر نے اس کی ماں کو ایک کمرے میں بند کر رکھا تھا تب پابن کہتا ہے کہ ہم اس دروازے کو کیسے کھول سکتے ہیں تب وہ جادوی بلی بتاتی ہے کہ ہمیں یہاں پر آس پاس چھانبین کرنی چاہیے کیا پتا ہمیں کوئی سراخ مل جائے اس کے بعد پابن اور وہ جادوی بلی اپنے آس پاس چھانبین کرنے لگتے ہیں تب انہیں وہاں پر ایک پستک ملتی ہے جس میں اس جادوکر کے سارے راج لکھے ہوئے تھے ساتھی اس میں اس دروازے کو کھولنے کا منتر بھی لکھا ہوا تھا اس کے بعد پابن وہ پستک کھول کر اس منتر کو پڑھنے لگتا ہے جب وہ منتر پڑھ رہا تھا تب ہی وہاں پر جادوکر آ جاتا ہے اس کے بعد وہ جادوکر پابن کو منتر پڑھنے کے لیے روکتا ہے اور اس کے بعد وہ جادوکر اپنی جادوی چھڑی سے پابن پر آکرمڑ کرتا ہے پرانت اس کے باوجود پابن کو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ جو شکتیاں پابن کی ماں کے اندر تھیں وہی شکتیاں پابن میں بھی تھیں اس کے بعد جادوکر اس جادوی بللی کو اپنی ڈھال پنانے کا پریاست کرتا ہے جادوکر اس جادوی بللی کو اپنے ہاتھ میں لے کر پابن سے کہتا ہے کہ یا تو تم وہ منتر پڑھنا بند کرو نہیں تو میں اس بللی کو مار ڈالوں گا تب وہ جادوی بللی کہتی ہے کہ نہیں پابن تم جنتا مت کرو یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا تم کیول منتر پڑھنے پر دھیان دو اس کے بعد وہ جادوی بللی خود کو ادرش کر لیتی ہے اس کے بعد وہ دروازہ کھل جاتا ہے پابن دیکھتا ہے کہ وہاں پر اس کی ماں ایک جادوی بلگولے میں قید ہے جس سے وہ سوہم باہر نہیں آسکتی تتھا وہیں پر ایک جادوی تلوار ہے جس کی ساہتہ سے ہی اس جادوگر کو مارا جا سکتا ہے اس کے بعد پابن اس جادوی تلوار کو لے کر اس جادوگر کا سامنا کرتا ہے اس کے تھوڑی دیر بعد پابن اس جادوگر کو مارا ڈالتا ہے تب ہی وہاں پر وہ جادوی بللی آ جاتی ہے اس کے بعد پابن اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں اور انہیں پرنام کرتے ہیں اس کے بعد پابن کہتا ہے کہ ماں اب آپ اس جادوی بلگولے سے باہر کیسے نکلیں گے تب پابن کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ تو میں بھی نہیں جانتی یہ تو کیول اس جادوگر کو ہی پتا تھا پر اب تو وہ مر چکا ہے شاید میں اس بلبل سے کبھی باہر نہیں نکل پاؤں گی یہ سب سن کر پاؤں بہت زیادہ رونے لگتا ہے اس کے بعد وہ روتے ہوئے اس جادوی بلبلے کو اپنے گلے لگا لیتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک تو مجھے بچپن سے ہی اپنی ماں سے دور رہنا پڑا پہلے مجھے لگتا تھا کہ میری ماں نہیں ہے جب مجھے پتا چلا کہ میری ماں جیوت ہے تو میں اتیادھک پرسند ہو گیا تھا ساتھ ہی اب مجھے آپ مل گئی ہے تو اس کے باوجود بھی میں آپ کو نہیں بچا پائے ابھی میں آپ کو اسی حال میں رہنا پڑ رہا ہے میرا گھر دور بھاگ جب پون رو رہا تھا تو اس کے آنسوں کی کچھ بودے اس بلبلے پر گر جاتی ہے جس کے قارن وہ بلبلہ پھوڑ چاہتا ہے اور اس کے بعد پون کی ماں اس سے باہر آ جاتی ہے یہ سب دیکھ کر پون اتیادھک پرسند ہو جاتا ہے اس کے بعد پون کی ماں اس جنگل کے پاس ہی ایک ویچینگر سامراج میں چلی جاتی ہے کیونکہ وہ وہاں پر راج کیا کرتی تھی اب اس سامراج کی مہارانی تتھا راج کمار واپس لوٹ گئے تھے اس لیے وہ سامراج پھر سے خوشیوں سے بھر جاتا ہے اس کے بعد وہ سب ہی خوشی خوشی اپنا جیون ویتید کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی